اسلام علیکم جی بات کرتے ہیں سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ اور وہاں پہ امریکی پرچوں کا لہرہ آئے جانا یہ بہت بڑا ایک سگنل تھا کرتے ہیں اس پہ بات مریم نواز صاحبہ علاج کے لیے سوٹی لینڈ ہے نواز شریف بھی وہاں ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ایک خاتون نے ان کو دیکھ کے اتجاج کیا نعرے لگائے اس کو ریکارڈ کیا ویڈیو بارل ہو گئی افسوسناک ہے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ افسوسناک نولی کا ردعمل تھا کہ اس ویڈیو کے اوپر جلی آڈیو بھرتی کر کے اور وہ نعرے اشارے لگا کے انہوں نے اپنی طرف سے وائرل وہ مزید مزاق بن گیا تو وہ ردعمل زیادہ افسوسناک تھا پھر یہ کہ تین بندے کہیں کھڑے کر دیئے ان سے عجیب ہوگو باتیں کروا دیں اور بھی قابل رحم تھا وہ دیکھنا کرتے ہیں بات لیکن پہلے جہاں تک پی ٹی آئی کا دیکھیں سوابی میں جو جلسہ ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے نا کہ اسٹیبیلٹی کوسچن ہو رہی ہے پاکستان کی چین بہت کمپلینٹ کر رہا ہے دنیا اتبار کرنے کو تیار نہیں ہمارا اپنا فانانس مرسٹر کر رہا ہے دنیا کا کوئی ہمیں ملک رول آور یعنی دینے کے لیے تیار نہیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے میں نہیں بجٹ لانا پڑے گا تو اس کرائیسز میں جب پھسا ہوا ہے پورا نظام تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ اتجازی تحریک کا ایک اور نعرہ لگاتے ہیں مرنے مرنے مارنے کی باتیں کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ تھی لیکن امریکی پرچم کا جلوہ رہا جانا ہے یہ بہت آپ یوں کہیے یہ ملٹی ڈیمنشنل اس کے ایفیکٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ظاہر ایک گیم کو بڑا کر دیا ہوا ہے پاکستان میں جو اعتدار کی جنگ ہے پی ٹی آئی اس کو اٹھا کے پاکستان کے جو روایتی مراکز ہے ان سے اٹھا کے یہ واشنگٹن لے گئی ہوئی ہے یہ لندن میں اپنا مقدمہ لڑتی ہے یہ یورپی یونین میں اپنا مقدمہ لڑتی ہے یہ مطلب ہے کہ ایک دنیا کا جو یعنی اس کو آپ کہیے پاور سنٹرز یہ وہاں پہ برائے راست جا کے ریزسٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیریکٹ کانٹیٹ کرتے ہیں انہیں خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد نہ کریں تو یہ مطلب ہے اس کو گیم کو بڑھا اب یہ جو امریکن فلیگ ہے اور اس کو مطلب ہے اب اس پہ ایک روایتی تنقید جو لوگ کریں گے وہ کریں گے میری توجہ یعنی میں وہ تنقید کا رادہ نہیں رکھتا گیا دیکھئے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ وہ سائفر سے شروع ہونے والی بات امریکہ ہم کوئی غلام ہے اسے شروع ہونے والی بات اور کہاں پہ وہ پہنچی کہ آپ امریکہ کا پرچم اٹھا کے جھنڈا اٹھا کے یہ کر رہے ہیں یہ روایتی تنقید ہے کہ پاکستان میں کیا مطلب ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت امریکی پرچم یہاں کیا کر رہا ہے یہ ایک روایتی تنقید ہے میں وہ نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری کوئی سیاسی جماعت کسی کی جررت ہے پورے پاکستان میں جو امریکی پرچم اپنے جلسوں میں لہ رہے ہیں اتنی بولڈ سٹیپ کوئی پلٹیکل پارٹی لے سکتی ہے اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں سوالی پیدا نہیں ہوتا بالکل ناممکن دکھائی دیتا ہے نا پی ٹی آئی نے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کو بتا رہے ہیں کہ پختون خوا جیسے علاقے میں جہاں پوری ایک ہسٹری یہ امریکہ کی اور امریکہ مخالف جذبات کی اس جگہ پہ کھڑے ہوکے اگر وہ امریکی پرچم لہ رہا سکتے ہیں تو وہ ڈانلڈ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں اور ان کے جو دوست ہیں امریکن لووی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں وہ لوگ تم جو مدد کرتے رہے ہو جو کام کرتے رہے ہو وہ غلط ہے اب ہم ہم ہیں وہ لوگ جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے پختون خوا جیسے علاقے میں تمہارا پرچم عوام میں لہ رہا دیتے ہیں ہم وہ سپورٹ تمہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اب بتاؤ چین کے خلاف کیا چاہیے یعنی چین کے خلاف ایک گینگ اپ پوری دنیا میں ہونا ہے نا خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن تو جب ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن آئے گی اور وہ چائنہ پہ زیادہ اگریسیو ہو کے آئے گی تو وہ دنیا بھر میں ظاہر ہے اپنے ایسٹس کو تبانائی دیں گے اس کی امداد کریں گے نا مدد کریں گے اس کی تو اس خطے میں خاص طور پر پاکستان میں اگر چین کے خلاف آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے ایران کے خلاف اگر آپ نے کوئی معاملہ کرنا ہے تو جن سے بات کرنی ہے وہ ہم ہیں اور دیکھئے عوامی طور پر ایسٹرہ ڈانلڈ ٹرمپ جس طرح کا آدمی ہے وہ بلیک ان وائٹ کی طرح دنیا کو دیکھتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے ریسورسز ہیں یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے اس امریکن پرچن کو یہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پہ اس کے فون پہ اس کے لیپ ٹاپ پہ اس کی ٹیم تک یہ پہنچ چکی ہوگی دیکھئے آپ کے آنے کا جشن پاکستان میں ہم منا رہے ہیں اور پختون خواہ میں کھڑیوں کا منا رہے ہیں کسی اور مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ آپ کی امریکی پرچم اٹھا کے تو وہ کھڑا اپنے لہرا دے اور یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی نے کبھی جرت نہیں کی جو یہ کر رہے ہیں تو بہت بولڈ یہ ڈیسیجن تھا تو ایک طرف سے وہ جو نئی لڑائی ہمارے ہاں نئی لڑائی کیا پرانی لڑائی ہے لیکن وہ جو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں اب نئی صرف بندیاں ہوں گی نا اگر بیرونی طاقتوں کی لڑائیاں پاکستان میں مطلب ہے اگر ہوں گی جیسا کہ بازی میں ہوتا رہا ہے سوویت یونیون امریکہ تو پھر وہ سوویت یونیون امریکہ نے ایک دوسرے کی فوجوں تو پاکستان میں کھڑی نہیں کی تھی نا وہ لوگ ہی ہائر کرتے ہیں نا وہ واپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یہ ہی ہوا تھا تو اب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنے گی تو اس میں پی ٹی آئی نے واضح کر دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے چین اور امریکہ کے معاملے میں انہوں نے اس میں اب ہام نہیں رکھا وہ کھل کے ساتھ ہے وہ یہ امریکہ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم چوری چھوپے یقین نہیں رکھتے ہم کھل کے آپ مطلب ہے کہ ہم وہ سپورٹ دے سکتے ہیں بات کرو تو یہاں پاکستان میں بھی وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں جب سے حکومت سے نکلیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کریں باقی جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے بات کرو ہم سے بات کرو ہم وہ استحقام دے سکتے ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو استحقام نہیں آنے دیں گے ہم اس نظام کو چلے نہیں دیں گے جیسا کہ مطلب دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بار بار ہرڈل جا رہا ہے اچھا موجودہ جو حکومتیں ان کے پاس تو اخلاقی ایسی تھی ان کی کچھ نہیں بچاروں کی یہ نوکر پر چل ہو گئے تو پولٹیکل لیڈرشپ کی کمپلیٹ ایبسنس ہے جس کا امران خان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ وہ سٹیپس دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ہمارے ناقابل تصورت ہیں اب یہ علاقہ بات ہے کہ پی ٹی اے کے ڈی اے نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ اب کبھی سے کہہ رہا شروع کر دیا کہ نہیں وہ پرچم ہم نے نہیں کیا تھا یہ تھا وہ تھا بھائی وہ جس کے لیے لہرایا گیا تھا وہاں بات پہنچ گئی ان کو سپورٹ ہوئی وہ میسیج ایک بولٹ اکراس پتا چل گیا پوئی دنیا میں پختون خواہ اسمبلی میں جس طرح کی تقدیریں ہو چکی ہیں اور جو جو اعلانات ہو چکے ہیں مجھے درہانے کا فائدہ نہیں ہے لیکن پختون خواہ میں جو لوگ اس اسمبلی پر حظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ یعنی تاریخ سے اور جذبات سے واقف ہیں جو وہاں پر پائے جاتے ہیں پختون خواہ اسمبلی کل کو کوئی ایسا اعلان بھی کر سکتی ہے جو میرے اور آپ کے تصور سے وہاں رہو تو اس کے بعد وہ حمایت کس کی مانگے گی امریکہ کی مانگے گی اس سے زیادہ میں کیا کہوں آگے چلیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے چونکہ خبریں اچیب غریب آنے لگ گئی ہیں تو میں یہ ان کا حق ہے ان کی پرائیویسی کا میں اترام کرنا چاہیے اور وہ کس وجہ سے گئی ہیں کیا علاج ہے یہ ان کے علاوہ یا ان کی اہل خانہ کے علاوہ یا ان کے ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن سپیکولیشنز ہیں جو کچھ ہو رہی ہیں میں وہ دھورانا نہیں چاہتا اچھا لیکن اتنا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا جاتا ہوں کہ دو سال پہلے قریب دو سال پہلے وہی اب عواظ صاحبہ لندن آئی تھی اور اس وقت بھی ان کی ایک جہاں تک میرا علم ہے ایک کوئی سرجری کوئی معمولی سی کب زیادہ میجر نہیں لیکن کوئی ایک چھوٹی سرجری ہونی تھی جو امریکہ میں ٹائم لیا گیا تھا یہ دو سال پہلے کی جب یہ لندن آئی تھی اور اس کے لیے ٹائم لے لیا گیا تھا امریکہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس زمانے میں تصویر بھی وائرل ہوئی تھی وریب نواز لندن میں امریکہ نمبریسی کے سامنے کڑی بھی ویزا اپلائے نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ وہ ٹائم مل گیا تھا سرجری کا لیکن ان کو لندن میں ہی ابھی یہ تھی جب ان کو انفیکشن ہو گیا عام جیسے انفیکشن کوئی ہوتا ہے بخار فلو کا اس طرح کا کوئی انفیکشن ہو گیا امریکہ میں جہاں ٹائم بک تھا اس پرسیجر کے لیے جب ان سرجنز کو اس وقت کی لیٹس رپورٹ بیڈیکل رپورٹ بے جی کی انفیکشن ہوا ہے تو اس کے ساتھ وہ پروسیجر ہو سکتا ہے تو ان سرجنز نے منع کر دیا تھا کہ ہم اس انفیکشن کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے تو وہ امریکہ کا پھر دورہ کنسل ہوا تھا سیکنڈ چوائس سرجرنٹ تھی تب بھی لیکن وہ پھر پوسٹ مان ہو گیا اور اس کے بعد پھر یہ واپس اشریف لے گئی اور وہ جو پروسس ہونا تھا یا پروسیجر ہونا تھا وہ پھر یہ سیاست میں لگ گئی اور حکومت میں لگ گئی تو وہ اگنور ہوتا گیا نظر انداز ہوتا گیا میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی جو ہے پروسیجر ہے جو دو سال سے ڈیو چل رہا ہے جو یہ کروانے کے لیے اب سرجنٹ گئی ہے یہ علاج برطانیہ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جو کالٹی برطانیہ میں دستعاب ہے اس کے مطابق جو ریسٹ ہے وہ زیادہ ہے چار ہفتے یا تین ہفتے چار ہفتے کا ریسٹ یہی پروسیجر امریکہ میں دو یا تین دن کے اندر وہ فارق کر دیتے ہیں سرزلن میں بھی وہ ایڈوانسٹ ہے تو اس وجہ سے یہ وہاں پہ گئی ہیں یہ وہ معلومات ہیں جو میں آپ کو دو سال پہلے کا وہ کنیکٹ کر رہا ہوں کہ میرے گمان کے مطابق یہ وہی معاملہ ہے لیکن اس کی کرفرمیشن یہ وہی کر سکتی ہیں مطلب وہ فیملی کر سکتی یہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ جب بھی مناسب سمجھیں یہ بات بتائیں بڑکی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اب آگے اس بدتمیزی کی طرف جو بدتمیزی ہوئی وہ خاتون آئی بدتمیزی کیا خاتون نے وہ فون پکڑ کے اتجاج کیا اور کہا کہ یہ جو عام طور پی ٹی ایویلہ کہتے ہیں اس پہ جو میں نے پوست بھی کیا ہے میں یہاں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کپسوٹ جلن جائیں جہاں بھی جائیں اس طرح کے لوگ جو ہیں پورے یورپ میں پہلی بات تو یہ کہ وہاں جو موڑی ازادیاں ہیں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ لیڈرز پر اس طرح کی واضح لگ جائیں ہوٹنگ ہو جائے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے لیکن وہاں کی پرواہ دنیا ہی ہو رہا ہے یورپ والی پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جنوہ میں کس نے کہا یا لندن میں کہا پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ لاہور میں جو پولیس نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے اور ان کو اپنے اوپر سروائف کرنا ہوگا پھر لوگ ہوں گے اور یہ ہوں گے کیا اس لمحے کی تیاری ہے جواب ہے کہ دکھائی دیتا ہے کہ بلکل نہیں ہے یا تو عوام سے خوف زدہ ہیں یا نفرت ہے یا جو بھی ہے میں نہیں سمجھتا اس کی کیا جواز ہو سکتا ہے لیکن کوئی مقالبہ نہیں ہے اور اس کا فطری نہیں دے جائی ہے یہ لوگ یوت جو ہے وہ نواز شریف ہو مریم نواز ہو بلاول بھٹو ہو وہ ان کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جو عمران خان نے ان کو بتایا ہے انہوں نے تو خود بتانے کے لئے کبھی زحمت کی نہ تکلف کی نہ ضرورت سمجھی تو اب یہ اس کا نتیجہ ہے جو یہ بہت رہے ہیں وہاں پہ چھوڑے جنیبہ شریفہ اصل مسئلہ یہاں ہوگا جس طرح یہ پولیس پرٹیکشن سٹیں گی اب پرائیویٹ سکورٹی لے کر آپ کتنی کر لیں گے اور پھر محدود نکلو حرکت کتنی یعنی کرنی پڑے گی اور پھر اس ایمیج کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں کون سی کمپین ہوگی کون سا الیکشن ہوگا کون سی سیاست ہوگی تو یہ ہے افسوسناک معاملات کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کپلیٹ ایپسنس ہے پاکستان میں اس وقت لیٹسی کیا ہوتا ہے بہرحال ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شادر عباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن لوگوں نے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ